ہاں دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں دھارم گرنٹوں میں جو بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں لائف کو سکھانے والی تو ان کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے بڑا ایسے ایک الگ ہی فیلنگ لے کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ایسی کیا چیزیں ہیں جو شاید اوپر سے بھگوان نے شاید بتائی ہیں پر اگر آپ دیکھو دارم گرنٹوں میں جو بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ لائف لیسنز ہیں آپ کو اچھی لائف کیسے جینی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور جن لوگوں نے بھی وہ لکھے ہیں ان لوگوں نے پہلے لائف جی ہے اور لائف جینے کے بعد جو بھی چیزیں انہوں نے اپنی لائف میں observe کی ہیں پھر وہ چیزیں لکھی ہیں تاکہ آگے آنے والی جنریشن اس سے سیکھ لے سکے اور کافی حد تک وہ باتیں سچ بھی ہیں جیسے کہ گروہ گرنٹ سہب میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں گیتہ میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ ایسا گیان ہے جو لائف کو جی کر اکٹھا کیا گیا ہے پر براؤڈ سینس میں دیکھا جائے تو براؤڈ سینس میں وہ باتیں سچ ہو سکتی ہیں پر لائف کی سیچیشن جو ہوتی ہیں وہ اتنی الگ الگ ہوتی ہیں کہ کئی بار وہ باتیں پوری طرح سے ہم انہیں سچ بھی نہیں کہہ سکتی جیسے ایک چیز لکھی ہوئی ہے گروہ گرنٹ سہب میں کہ سیس سے آنپا لکھ ہوئے اک نہ چلے ناڑ یا سوچے سوچ نہ ہوئے یہ سوچے لکھ آت کہ آپ چاہے کتنا ہی سمجھ دار کیوں نہ بن جاؤ کتنا ہی آپ سوچ کیوں نہ لو کسی چیز کے بارے میں آپ کی ایک ساتھ نہیں چلتی آپ کا وہ ساتھ نہیں دیتی ہے وہ سوچ ہاں اگر براڈ سنس میں دیکھا جائے تو ٹھیک ہے یہ بات اگر آپ ایسا کریے آپ پلان کرنے کی کوشش کیجئے اپنا دن اگلا دن کیسا ہوگا آپ دیکھو گے کہ ہوج پہنچ سا ہوگیا آپ نے پلان کچھ اور کیا تھا اور ہو کچھ اور گیا ہے لائف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ اپنی لائف کے ساتھ پلان کچھ اور کرتے ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے پر ہر سیچیشن میں یہ بات سچ نہیں ہے جیسے کہ اب جو لوگ راکٹ لانچ کرتے ہیں جو لوگ ایک سوچ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر جانا ہے ہمیں یہ چیز بنانی ہے تو آپ کو ایسے بہت سارے اگزامپل دیکھنے کو مل جائیں گے جنہوں نے بنائی ہے اور انہوں نے اپنی سوچ کو پورا کیا ہے تو ایک نہ چلے نال کہ بلکل ساتھ نہیں دے گی آپ کی سوچ آپ کا پوری طرح سے بات سکتے نہیں ہیں ہاں پر جنرلی دیکھا جائے تو سچ ہے اسی طرح سے اور بھی دھارمی گرنتوں میں جو بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں اسی طرح سے ہیں اور اگر وہ سچتے بھی ہیں اگر ان سے لائف اچھی بھی ہوتی ہے آپ کی تو ابھی ایسا کوئی دیوائن فیلنگ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی انسانوں نے ہی سیکھ سیکھ کی لکھی ہیں آپ کبھی اگر کسی اور کتاب سے آپ نے کچھ سیکھا ہو آپ اس کے بارے میں تو کبھی ایسا نہیں کہتے کہ یہ پتہ نہیں دیکھو دیکھو وہاں جا کر دیکھو وہاں کیا لکھا ہوا ہے ایسا دیوائن فیلنگ سے کچھ نہیں کہتے آپ اب بہت ساری چیزیں سیکھتے ہو الگ الکتابوں سے سیکھتے ہو الگ الگ طریقوں سے سیکھتے ہو پر اس کے ساتھ جب دھارمی گرنتوں کی بات آتی ہے تو ان کے ساتھ ایک الگ ہی ایک ایک پراؤڈنیس کی فیلنگ ایک دیوائن سی فیلنگ آ جاتی آپ نے مجھے نہیں لگتا کہ وہ فیلنگ لینے کی کوئی ضرورت ہے جس طرح سے باقی دنیا کو سکھانے کے لیے یا ہم ہمیشہ سیکھتے ہی آئے ہیں ہم پڑھ کر سیکھتے ہیں ہم دیکھ کر سیکھتے ہیں ہم سن کر سیکھتے ہیں تو ایسی کوئی بھی چیز جو کہیں پر بھی لکھی ہوئی ہے اسی طرح سے ویسے کا ویسا آپ لے لو کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے ٹھیک لکھی ہوئی ہے پر زیادہ لوگ کے ساتھ ایسا نہیں ہے انہوں نے گیتا شاید پڑی بھی نہیں ہے نہیں لیتے وہ وہ اوپر اوپری طور پر کہیں گے پر انہوں نے اس چیز کو بڑا یہ بنا دیا کہ ان کا دھرم ہے اور وہ اس کے پیچھے پاگل سے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ وہ لڑتے ہیں اور اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کہ پوشی مطاب یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے کس نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کچھ چاند دکھاتا ہے تو چاند کو دیکھو انگلی کو مت پوچھو پر یہ زیادہ لوگ جو ہیں یہ انگلی کو پوچھتے ہیں یہ کتابوں کو پوچھتے ہیں یہ گرنتوں کو پوچھتے ہیں انہوں نے لکھا کیا ہوا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور جو سمجھ جاتا ہے وہ زیادہ سیریس سلیب بھی نہیں لیتا وہ بلکل ریلیکس ہو جاتا ہے ان چیزوں کو لے کر لائیف ہے لائیف میں سب چیزیں ہیں جیسے باقی چیزیں ہیں ان چیزوں کو بھی ایکسپٹ کرتا ہے جیسے کوئی بات تو انہوں نے اپنے ماں سے اپنے باپ سے اپنے دادا سے اپنے دوستوں سے یا کسی بھی بڑے سے کسی سے سنی ہوگی اس کو بھی ایکسپٹ کرے گا اور کسی جگہ پر پڑی ہوگی اس کو بھی کرے گا وہ زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ فیل نہیں کرتا کہ اب یہ جو ہے بس یہی ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں ریکس زیادہ کسی چیز کو سیریسری لینے کی کوئی زود نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ ہر چیز کو کوئی دوسری چیز دیکھو 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 وہاں لکھی ہوئی ہے اس میں تو لکھی ہوئی ہے پر یہ کبھی نہیں کہتے کہ دیکھو دیکھو سیکسپیر کی بک میں لکھی ہوئی ہے یا اس بک میں لکھی ہوئی ہے بہت سارے اگزامپل ہوتے ہیں تو آج کیلئے اتنا ہی پھر پھر کسی اور ٹاپک پر بات کروں گا آپ سے